ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے دروار میں جتنے لوگ موجود ہیں میں یہ ہیرے کی جو انگوٹھی ہے یہ میں انام کے طور پر دینا چاہتا ہوں جو سچ بولے گا یہ انام اس کو ملے گا بادشاہ نے سوال کیا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے پاگل کون ہیں اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں انگوٹھی کی خاطر ہم پاگل تو نہیں بن سکتے انگوٹھی کی خاطر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاگل ہیں اب بادشاہ نے دیکھا لوگوں کی طرف ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں پاگل ہوں بادشاہ سلامت نے آگے بولایا اور حسب وعدہ اس کو انام کے طور پر وہ ہیرے کی جو انگوٹھی تھی وہ اس کو دے دی کہ تُو نے سچ بولا ہے اب سب لوگ اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں لوگ اس کی طرف بری نگاہوں کے ساتھ نفرت کی نگاہوں کے ساتھ تک رہے ہیں کہ اچھا بلا آدمی ہے اچھا بلا بندہ ہے اس نے جھوٹ بول کر انگوٹھی لے لی اب وہ بادشاہ کے محال سے نکل گیا اور جنگل کی طرف چلا گیا وہاں پر وہ زندگی بسر کرنے لگا کچھ عرصہ گزرا جب تو وہاں سے بادشاہ کے جو لوگ تھے جو لشکر تھا بادشاہ کا اور جو فوج تھی بادشاہ کی اس کا گزر ہوا اور گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بندہ ہے جس کو بادشاہ نے انگوٹھی دی تھی اب وہ بادشاہ کے انگوٹھی والے شخص کو پہچان کر اس کے قریب آ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ارے بادشاہ تو آخری وقت میں چل رہا ہے وہ تو مرد الموت کے بستر پہ پڑا ہوا ہے مرنے کے قریب ہے وہ بادشاہ کی اس حالت کو سن کر وہاں سے بھاگ نکلا اور اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا وہ بھاگتا ہوا بادشاہ کے دربار میں آزر ہونے کے لیے چلا جاتا ہے دربار روک لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے جانے دو مجھے بادشاہ سے کام ہے میں نے ملنا ہے بادشاہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے تم جان نہیں سکتے وہ آخیر میں یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو بادشاہ کی انگوٹھی میرے پاس ہے میں نے بادشاہ کی انگوٹھی واپس کرنی ہے مجھے جانے دیا جائے جب انہوں نے دیکھا تو کہا ہاں ہاں یہ تو بادشاہ سلامت کی انگوٹھی ہے وہ آگے جاتے ہیں ایسے ہی دوسری اور تیسے جگہ پہ بھی روکا جاتا ہے لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو مرگ الموت کے قریب ہے بادشاہ مرنے کے قریب ہے بادشاہ آپ نہ دے لینا آنکھوں کو کھولو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں مجھے پہچانتے ہو کہا نہیں پہچانتا کہا اس انگوٹھی کو پہچانتے ہو کہا ہاں میں پہچانتا ہوں کہا کہ میں وہی پاگل ہوں جس کو تُو نے یہ انگوٹھی دی تھی جس کو تُو نے یہ انعب دیا تھا آج بادشاہ سلامت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تُو شکار کے لیے جاتا ہے تو کتنا کام کرتا ہے کیا ترتیب ہوتی ہے بادشاہ نے بتایا ایک مہینہ پہلے میرا لشکر جاتا ہے وہاں پر جا کر اس کا وزٹ کرتے ہیں ایرئے کو محفوظ کرتے ہیں ہفتہ پہلے جو ہے دوبارہ جاتے ہیں لوگ وزٹ کرتے ہیں چیک کرتے ہیں ہفتہ پہلے وہاں پر جو تنبو کائنات ہے وہ لگ جاتی ہیں اور اس کے بعد میں نکلتا ہوں لشکر لے کر میں نے شکار کے لیے نکلنا ہوتا ہے کہا بادشاہ کتنے دن رہنا ہوتا ہے کہا دو یا تین دن اس سے زیادہ نہیں رہتا کہا بادشاہ مجھے بتا پاگل تُو ہے یا میں پاگل ہوں بے وکوف تُو ہے یا میں بے وکوف ہوں میری بات کا جواب دے بادشاہ کہ جس جگہ پر تُو نے دو یا تین دن رہنا ہوتا ہے اتنی تیاری کرتے ہو مہینہ پہلے بھی لشکر بھیجتے ہو پھر ہفتہ پہلے بھی لشکر بھیج دیتے ہو تنبو کائناتیں بھی لگوا لیتے ہو مجھے بتاؤ کہ جس رب کے پاس اب جا رہے ہو جس جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو تُو نے اس جگہ کے لیے کتنی تیاری کی ہے بادشاہ مجھے بتا بے وکوف تُو ہے یا میں ہوں پاگل تُو ہے یا میں ہوں اس انگوٹھی کا مستحق میں ہوں یا تُو ہوں اس وقت بادشاہ کو وہ انگوٹھی جو ہے اس بندے نے اس درویش نے اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہا بادشاہ اس انگوٹھی کا مستحق میں نہیں ہوں بلکہ اس انگوٹھی کے مستحق آپ ہیں موسیقی